نیوز نیشن پر میں ایک مطلب ڈیبیٹ کر رہا تھا ڈیبیٹ جو ہے وہ ایکس مسلم پر تھا اور ایکس مسلم پر ڈیبیٹ کرتے سمیں بات قرآن اور حدیث کی آئی مجھے پتا تھا وہ ایکس مسلم بہت شاطر اور چالاک ہے اس کے کئے ڈیبیٹ میں دیکھ رکھا تھا اور میں پھر آپ کے چینل پر کہوں آپ جب سے مجھے جان رہے ہو میں بار بار اپنے نام کے آگے حافظ لکھتا ہوں حافظ ایک الگ اپادی ہے مولانا ایک الگ اپادی ہے مفتی الگ اپادی ہے سارے ڈگرییاں الگ ہیں تو کسی ایسے سبجیکٹ پر آ کر میں نے کہا کہ بھائی آپ حدیث کوٹ مت کرو مجھے حدیث ادیس کا نہیں پتا میری study نہیں ہے میرا عدیان نہیں ہے حدیث کا آپ قرآن کی آیت سناو میں کوشش کروں گا میں قرآن لے کر بیٹھا تھا اس میں تفہیم القرآن لے کر بیٹھا تھا میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا قرآن سے آپ کو جواب دوں اور انشاءاللہ باقی میں میرا جو اپنا انداز ہے جواب دینے کا وہ میں دے ہی رہا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگ بھگ ایک گھنٹے تیس منٹ کے وہ ریکارڈنگ ہے اس میں چوالیس منٹ کا پورا جو ہے ویڈیو نیوز نیشن نے چلایا آپ اس پورے چوالیس منٹ کے اس ویڈیو کو بھی ٹسکرپشن میں چاہیں گے تو ڈال سکتے ہیں اس میں سے ماتر پچیس سکنڈ ماتر پچیس سکنڈ کا ویڈیو کاٹا گیا جس میں میں یہ کہا رہا ہوں کہ ہاں وہ سامنے میں جو ایکس مسلم تھا اس نے پوچھا کہ پھر آپ مولانا کیسے ہیں جو آپ کہتے ہیں مجھے حدیث میں آتا میں نے کہا میں مولانا ہوئی نہیں میں تو حافظ ہوں میں یہ تو ٹی وی والے مولانا لکھتے ہیں یوں سمجھو کہ ٹی وی والا مولانا ہوں ٹی وی والے مانتے نہیں وہ ہمیشہ لکھ دیتے ہیں میں آپ کو وہ کلپ بھی دوں گا جس میں لائیو میں میں نے اے بی پی پر ٹائمز ناو پر اور اسی نیوز نیشن پر کئی بار یہ کہا کہ آپ اسلامی سکولر مسلم سکولر اور مولانا یہ شفد ہمارے ساتھ نہیں جوڑیں گے میں شوشل ورکر ہوں یہ آپ لکھ سکتے ہیں میں اے آئیو ایم ام کا راشتیہ پر وقتہ ہوں یہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن باقی حافظ گلام سرور ساماجی کارج کرتا لکھئے آپ اسلامی ودوان نہیں لکھ سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے چینل کا کہ وہ کسی کو بھی اٹھا کے لائے اور اس کو اسلامی سکولر بنا کے پیش کر دے وہ اس کا اپنا ایجنڈا میں نے لائیو میں اس کے ایجنڈے کو ایکسپوز کیا لیکن ابھی سار شرمہ نے اس پچیس سیکنڈ کی کلپ کو کٹ کر پہلے تو ہمارے اوپر پرشن اٹھایا کہ یہ کیوں جاتا ہے ٹی وی میں ارے بھائی ابھی سار شرمہ تجھے لات مار کے ٹی وی نے نکال دیا تو مت جا مجھے سممان سے بلایا جا رہا تو میں کیوں نہیں جاؤں گا دوسری بات ہے تو پترکار ہے کبھی وہ لات مارے گا تو کسی اور میں جائے گا پھر کوئی اور لات مارے گا پھر تو کئی اور جائے گا کوئی بات نہیں ہے تیرے لات کھانے اور نہ کھانے سے ہمیں کیا لینے دینا لیکن میں ساماجی کارج کرتا ہوں میں آل انڈیا انڈیا انہائٹڈ مسلم مورچا نامک سنگٹن کا سیوک ہوں پچھلے چودہ پندرے ورشوں سے لگاتار اس میں کام کر رہا ہوں تو میرے سنگٹن کے مادیم سے درنا پردشن اندولن پریس وارتہ پریس کانفرنس جو بھی ہوگا اس میں تو میڈیا سے میرا آمنا سامنا ہو نہیں ہے اور میڈیا میں ہمیں اپنی بات رکھنی ہی ہے کہ آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم کہنا کیا چاہتے ہیں ہم کس سماج کی بات کرنا چاہتے ہیں مدے کیا ہیں یہ ساری باتیں ہوں گی تو ہمیں تو ٹی وی پہ جانے سے روک رہا اور تو خود پھدک پھدک کے کوسز کر رہا کہ کوئی چینل والا مجھے رکھ لیا اور کوئی چینل والا تجھے رکھ بھی نہیں رہا تو آپ جب نہیں رکھ رہا لات مارا اے بی پی پی نے کھنس نکالنا نیوز نیشن سے نشانہ بنا لیا آپ اس قلام سرورد کو اور جب نشانہ بنا تجھ نے کہا کہ دیکھو یہ ہم کو تو ایسے ایسے وہ ویڈیو آپ دیکھیں گا ایسے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا رہا مجھے تو رونا آ رہا مسلمانوں کی بیزتی ہو جا رہی ان مولاناوں سے اسلام کی بیزتی ہو جا رہی ہے مجھے تو بہت ارے بھائی تجھے کیوں رونا آ رہا بھائی اسلام کی بیزتی ہو یا مسلمان کی بیزتی تجھے یہ چنتہ کب سے ہو گئی تجھے یہ چنتہ کیسے ہو گئی تیزی ہے نا آپ کے یہی بس یہی تو آپ نے سوال سے ہی اٹھایا یہ لوگ فرضی کبھی دلیت کے ہی توشی بنیں گے کبھی مسلم کے ہی توشی بنیں گے چونکہ ان کی آبادی تین پرسنٹ برہمن کتنے ہیں تین پرسنٹ اب تین پرسنٹ بیچارے نہ بیورس لہ سکتے ہیں نہ سپوٹر سکتے ہیں نہ آئے کا شروط پیدا کر سکتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں دو بھائی سگا دو بھائی گاؤں میں نکلے گا ایک ایک کو گالی دے گا ایک ایک کو گالی بڑھے گا آدھے گاؤں میں گروپ کا مالک وہ بنے گا آدھے گاؤں میں گروپ کا مالک وہ بنے گا جب پردانی کا چناؤ ہوگا یہ سچی گھٹنا بتا رہا ہوں ایک گاؤں میں پنڈی جی کے دو بیٹے تھے اور پردھانی کا چناؤ لڑنا تھا پنڈی جی نے دونوں بیٹے کہا جا کے چوراہے پر لڑو اور خوب لڑنا ایک دوسرے کو گالی بکنا اور پردھانی میں دونوں کھڑے ہو جانا چاہے تم جیتوں گے چاہے تم جیتوں گے پردھانی تو گھر میں آنی ہے تو اس پریوار سے یہ شرمہ جی ہیں جن کو شرم نہیں آتی یہ شرمہ جی بے چارے جو نپون شرمہ کے رشتے میں بھی کچھ لگتے ہیں یہ بھی آپ لوگ جانچ کیجئے کہ رشتے میں کیا لگتے ہیں نپون شرمہ کی رشتےداری ہے اباسار شرمہ سے نہیں آرپ کیا ثابت کر رہے ثابت کر رہے ابیسار شرمہ کی رشتہ ہے کہ نہیں تب ہم ثابت کریں گے رشتہ ہے میں کہا رہا ہوا دونے رشتے میں ہے نا اب رشتہ کیا کہلاتا ہے وہ ابیسار شرمہ کیوں نہیں آتا سامنے بھائی نوپور شرمہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہی ہے ہمارے نبی کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور یہ صاحب مگرمچ کے آنسیو بہانے کے لئے اسلام سے محبت دکھا رہے ہیں جو ہندو باہل لوگ ہیں کٹر وادی وہ تو نوپور شرمہ کے سمرتن میں بٹن دبا رہے ہیں اور مسلمان کو بے وقوب بنا کر چیغہ اندال بنا کر یہ جو ہے اپنا بٹن الو سیدھا کر رہے ہیں یعنی ان کے ویورس بھی پیسہ جائے گا منو وادی کے پاس ان کے ویورس بھی پیسہ جائے گا منو وادی منو وادیوں کو بہت برا روڈ میپ رہتا ہے دلیتوں کو کیسے بے وقوب بنانا مسلمانوں کیسے پچھڑوں کو کیسے عادو واسیوں کو کیسے انہوں نے پورا سیٹ اپ بنا رکھا آپس میں سب کا تعلیل رہتا میرا کہنا ہے اس نے اس چینل میں یہ بھی ایک بات کہی ہے کہ یہی اس طرح کے مولوی اس طرح کے مولانا ملہ ٹی وی میں جا کر بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ پہنچاتے ہیں بھارتی پا کے ان لوگ دلال ہیں آج کی سرکاریں بہت مگروم ہو گئی ہیں ان کو پتا ہے کہ ایسے کچھ مہم دکھائیں گے میکنگ انڈیا بنائیں گے یود کو بہلا فسلہ کے ڈائیوٹ کریں گے اور ووٹ لے لیں گے اور آپ دیکھو گے کہ پچھلے دو الیکشن میں وہی ہوتے آ رہے ہیں لوگ یہی دیکھ کے ووٹ کریں لیکن اندر سے سرکار کو نہیں پہچان پارے کہ سرکار کس طرح سے کام کریے کتنا پرائیوٹائزیشن کیا ہے کتنے گورنمنٹ سیکٹرز کو بند کیا ہوا ہے ان کو کوپریٹ میں چینج کیا ہوا ہے ان کو سروس نہیں بچی ہے تو یہ ساری چیزیں سرکار نہیں دیکھ پا colour لیکن سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں جب جاتی ہے تو اس کا ویروت بھی ہوتا ہے جتنے لوگ دیکھیں گے اتنا دیفنیٹلی ویروت کریں گے لیکن اس سرکار کے خلاف بڑے بڑے آندولن ہوئے لیکن ان کے بورٹ بینک پہ کوئی اثر نہیں پڑتا یہ بھی بڑا سوال ہے وہی تو میں بوری ہوں نا کہ آپ کی جنکہ کو آج کے تاریخ میں میکنگ انڈیا سوچھ بھارت ایسے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاتے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور جو اہم مدد ہے وہ لوگوں تک دکھانی پا رہے اہم درد ہے آج کے بھارت کی جنکہ کیلئے کیا پرستی تھی ہے مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کیا اس کے بارے میں کوئی شرچہ کرتا ہے سیلینڈر کے رامی اتنے بڑھے ریشن پانی اتنا بڑھ رہا ہے کیا اس کے بارے میں کوئی شرچہ کرتا ہے تمام لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں دیش میں مہنگائی ہے تو لوگ کہتے ہیں مہنگائی بھلے سا ہو لیکن مہنگائی جی ہے سب کچھ ہو جائے گا کانگرس کا ٹائم پہ پھر کیوں نہیں ہوا جب کانگرس کا ٹائم پہ مہنگائی تھی تو یہ سمدودھی ارانی یہ ہی مہنگائی جی ان کے خلاف بول رہا تھے کہ مہنگائی اتنی بڑھتی ہندو دو کے ہندو دو کا نارے لے کے جی چل رہے ہیں وہ مہنگائی ان کے ساتھ چلی جاری ہے بس